سباکتے دوستو آپ سبی کا ہمارے آئی ٹی چینل نیٹ ورک سیلڈ میں اور سی سی این ایک سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں اپلوڈ کر رہا ہوں لیکچر نمبر ٹونٹی ایٹ یہ لیکچر کچھ بڑا نہیں ہونے والا ہے کبھی چھوٹا لیکچر ہے بات کریں گے ہاں پہ ایڈمنیسٹیٹیو ڈسٹینس کے بارے میں جو کہ پچھلے لیکچر میں میں نے بہت ہلکے میں آپ لوگوں کو بتا رہے تھا کہ ایڈی ویلیو ہوتی گیا بہت یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا اور جاندہ ایکسپلور کریں گے کی ایڈی ویلیو کیا ہوتی ہے کیوں یوز ہوتی ہے اور کیا اس کا یوز ہے تو اس چیز کو سمجھنے کے لئے بڑھتے ہیں اپنے لیکچر میں آکے اوکے میں چیک کر لوں گا ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہاں ہو رہی ہے پروپر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ پوری ریکارڈنگ ہو گئی اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ریکارڈی نہیں گیا پھر دوبارہ سے اپلوڈ کرو ٹھیک ہے تو ایڈی ویلیو کے ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے ایڈنسٹریٹیو ڈسٹینس کیا ہوتا ہے ایک ویلیو ہوتی ہے جو کہ راؤٹر کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کے لئے بیسٹ پاتھ کونسا ہے یعنی اگر آپ کو اگر میں بات کرو یہاں پہ بینہ ڈائیگرام کی مزہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے let's suppose آپ ہیں ڈیلی میں ٹھیک ہے ڈیلی میں ہیں آپ اور آپ کو جو ہے مومبائی جانا ہے مومبائی کے لئے دو پاتھ ہے آپ کے پاس مومبائی جانا ہے آپ کو ایدھر آپ فلائٹ کے درہو جائیں اور دوسرا ہے ٹرین کے درہو تو آپ بتائیں کونسا پاتھ صحیح رہے گا obviously فلائٹ والا کیوٹیز کی سپیڈ زیادہ ہے تو سیمیلر ویے میں ایڈی ویلیو کیا ریفائن کرتا ہے کہ آپ کے لئے بیسٹ پاتھ کونسا ہے کسی particular destination تک جانے کے لئے ٹھیک ہے تو ایڈی ویلیو کیوں کو اگر ہم بات کریں point one two one تو یعنی میں نے تین point لکھے ہوئے trustworthiness یعنی router کو یہ پتہ چلتا ہے ایڈی ویلیو سے کی کونسا پاتھ trust کرنے لائے گا کس پاتھ میں میں trust کروں اور اپنے packet کو کس پاتھ کی throughے نہیں range ہوتی ہے 0 سے 255 یعنی جو ایڈی ویلیو ہوگی جیسے ospf کے اگر میں بات کروں ایڈی ویلیو ہوتی ہے 110 10 eigrp کی ہوتی ہے 90 تو ایسے ہی maximum جو ہے ایڈی ویلیو جو ہوگی 255 ہوگی اور starting ہوگی 0 سے 0 کس کی ہوتی ہے جو directly connected wire ہوتا ہے میرا ایک device switch یہ ہے دوسرا switch یہ ہے تو یہ آپس میں directly ایک wire کے through connected ہے تو ان کی ایڈی ویلیو ہو جائے گی 0 اور اگر میں کسی router پہ static route دیتا ہوں جیسے کہ میں نے پچھلے کے پچھلے لیکچر ماں کو static route کے بارے میں بتایا تھا وہاں پہ ہم نے static routing configure کیا ہوتا تھا تو وہاں پہ جو ہم نے static route دیا تھا اس کی ایڈی ویلیو ہوتی ہے 1 eigrp ہم نے configure کیا تھا last lecture میں اور ہم نے routing protocol enable کر کے lab کیا تھا تو sorry r.i.p کی ایڈی ویلیو ہوتی ہے 120 not eigrp ok ok تو less value is more trusted تیسرا نمبر والا جو point ہے less value جس کی ایڈی ویلیو کم ہوگی وہ زیادہ trustی کہلائے گا یعنی اس پہ ہم trust کر سکتے ہیں اس route پہ ٹھیک ہے اس بات کو ad value کو اور زیادہ explore کرنے کے لئے لے چلتے آپ کو next slide میں یہاں پہ example کے لئے میرا source address ہے sourc c بھی ہوتا ہے s u c بھی ہوتا ہے confuse جو جو جاتا ہوں مجھے پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے source address یہ ہے and destination address یہ ہے ٹھیک ہے تو اگر مجھے یہ source address ہے 1.0-24 کے network 2.0-24 کے network پہ جانا ہے تو یہاں پہ میں نے 2 routing protocol enable کیے ہیں router 1 پہ ٹھیک ہے router 1 پہ 2 routing protocol چل رہے ہیں ایک چل رہا ہے eigrp دوسرا چل رہا ospf اب بتاؤ کہ یہ کس بات سے آپ کے traffic کو destination تک forward کریں گا تو اس بات کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے router کیا کرے گا کہ ospf کی ad value چک رہے گا ospf کی ad value 110 اس چیز کو لیکھنے کے لئے ospf کی ad value کیا ہوتی ہے میں آپ کے لئے یہاں پہ چھوٹا سا میں نے diagram paste کیا ہوا ہے یہاں پہ ospf اپیرہ اس کی ad value 10 اور دوسرا protocol ہمارا کیا چل رہا ہے eigrp eigrp میں اور بھی flavor ہوتے ہیں پہ جو eigrp میں نے enable کیا ہوا ہے وہ ہے internal eigrp آپس مجھنے ایک اس کی ad value 90 ٹھیک ہے تو یہاں پہ eigrp ad value بھی 90 تو جس کی ad value کم ہوتی ہے router اس path سے traffic کو forward کرے گا تو traffic کس path سے جائے گا اس path سے ٹھیک ہے سمجھ مالگی بات اب اگر میں کام کرتا ہوں یہاں پہ میں کام کرتا ہوں میں ایک اور line connect کر دیتا ھیک not direct مللہب ایک path میں راؤٹر سے connect کر گیا اور یہاں پہ میں نے static router میں نے بولا بھائی static router 192.168.2.0 کے network پہ جائیں گے تو آپ کو next home gateway میں اس router کا ip 172.168 172.168 162.168 1.1 24 جو بھی ملل آدمان لوگی ھیک آئی پہ can figure ہے تو یہ کیا کرے گا static router ھیک router 1 ٹھیک ہے تو اب اس میں less value کس کی ھیک A.D. A.D. route کی traffic اب کہاں سے جائے گا سارا یہاں سے جائے گا ٹھیک ہے تو آگے بات سمجھ میں سب سے پہلے جب بھی آپ network میں routing enable کریں گے تو جو ہے آپ پہلے پہلے ملے گا then آپ کی dynamic routing ٹھیک ہے dynamic routing میں آپ r.i.p e.i.g.rp osp up آگیا اس پہ پھر وہ calculate कرے گا ad value اور اگر آگے forward کریں ٹھیک ہے یہاں تک کوئی confusion ہے تو بتاؤ کمنٹ کرو اور بتاؤ تب تک میں ویڈیو post کر اور سوچتا ہوں کہ میں اور کیا explore کر سر پہ بلوں کے لئے تو تھوڑا مجھے اور یاد آیا ٹھیک r.i.p کی جب میں نے بات کی تھی routing information protocol کی میں نے بولا تھا کہ وہ کام کرتا ہے distance vector یعنی hope count ہے اس کی metric جو ہے metric وہ کیا ہے hope count اور جو میں اگر OSPF اور ERJRP کی بات کر ہوں یہ کام کرتے bandwidth پہ اگر میرے اس link کی bandwidth ہے 100 mbps اور اس link OSPF वالک 10 mbps تو packet کہا سے جائے گا ٹھیک ہے اب بھی یہاں پہ ہم calculate bandwidth کو دیکھ رہے ہیں کہ link کی bandwidth ہے 10 ہے OK میں اس کو revert کر دیتا ہوں تا کہ EIGRP والے link میں 10 سیلک کر سکھو دوسرا pen میں select کرنا چاہتا ہوں color yes EIGRP میں bandwidth بول دی 10 ہے اور اس کی 100 ہے اب بتاؤ speed کھا سے زیادہ آئے گی آپ سوچھو کہ 100 ہے speed تو دیکھتا ہے لیکن یہاں پہ بھی AD value دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے confused نہیں ہونا کبھی کہ اس link bandwidth 1 gb ہے اور اس راوٹ نہ دو تب تک آپ traffic نہیں جائے گا میں کام کرتا ہوں یہاں پہ میں نے کیا ہو ڈوکی اور سمجھنے کے لئے EIGRP کی link speed میں نے بول دی کی اس path سے 1 gb ہے ospf کی 5 gb ہے اور یہاں سے static route ڈال جائے ڈس کی 512 kbps ڈ static route تو traffic کھان سے جائے گا یہاں سے جائے گا speed کو نہیں دیکھے گا ڈ value دیکھے گا تو اس لئے value سمجھانے کا مقصد اس lecture میں یہ ہی تھا کہ آپ لوگوں کے جو doubt رہے ہو پھر یہاں پہ clear ہو جائیں تو ad value کے بارے میں اگر آپ راؤٹری ہے کسی wire سے connected directly تو ad value zero ہوگی show ip route کرتے ہیں تو directly connected directly connected میں دکھائے دھائی ڈ value 0 ہوتی static لئے اگر route 0 static یعنی destination پہ جانا تو آپ next ڈ manual administration کر راؤٹر پہ تو ad value ڈ chrp eigrb میں focus مط کرو اور کیول اس والی eigrb focus کرو بہت ساری چیزیں ccnp cci to وہاں پہ جب آپ پہ چیزوں کی آپ کو ضرور پڑ بٹ basic ccnnp آپ اس eigrb focus کریں ڈ value 90 اور اس کے علاوہ hi ڈ r 20 باقی چینل کو سبسکرائب کریں اور جو نئے بند ہیں نیٹوکنگ میں اپنا کریئر بنا چاہتے ہوں ہمیں ہاری ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو نالیج ملے اور باقی پھر پلاننگ چل رہی ہے کافی کچھ اپروٹ کرنے کی تو جیسے جیسے ٹائم ملے گا تو ویڈیوز پرللی اپروٹ ہوتے رہیں گے اور ابھی میلکو نیٹوک ایکسس کنٹرول اور فائر والز اور پالوالٹو دو تین سیریز اور کرنی ہے اور بہت کچھ ہے تو تینکو دو اور میرے بکیر بای بای چیز تینکو